بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کا حال جالے آپ لوگ کے حوپ سو آپ سب خیر ریس ہوں گے and welcome to another exciting ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انگلیش 201 کی جی ڈی بی سلوشن اور آپ لوگ کے ساتھ میں 100% کریکٹ سلوشن شیئر کروں گا اور آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کا سلوشن لکھنا ہے اور اچھے مارکس آپ لے سکتے ہو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو لوگ نیو ہو اور پرانے بھی ہو ہمارے چینل کو سپورٹ نہیں کرتے آپ لوگ تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے اور موسٹ امپورنٹ چیز کہ اگر آپ لوگ شارٹ نوٹس چاہتے ہونا انگلیش 201 کے جو میٹرم میں آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوں تو آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو میں بنا دوں گا ٹھیک ہے جو ہماری جی ڈی بی آئی ہے یہ اوپن ہونی ہے ہماری 21 نومبر کو اوپن ہوگی اور 22 اس کی لاسٹ ریٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ سبمٹ نہیں ہو سکے گی اور جی ڈی بی ایک ہی دفعہ سبمٹ ہوتی ہے بار بار آپ اس کو سبمٹ بھی نہیں کر سکتے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد ہمارے پاس جو سمپل سا کوشن انہوں نے احمد دیا ہے بہت سمپل ہے صرف سمجھنے میں آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سمپل سا کوشن دیا ہے کہ کہ جو امپلائز ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ اپنی نون وربل کمیونکیشن نون وربل کیا ہوتی ہے کہ جو آپ زبان سے نہیں بولتے جو کہ فیزیکلی شو ہو رہی ہوتی اس کو ہم نون وربل کمیونکیشن بولتے ہیں لائک وربل ہوتی جو ہم زبان سے بولتے ہیں جو الفاظ بولتے ہیں ان کو وربل بولتے ہیں جو ہم زبان سے نہیں بلکہ جو ہمارے کردار سے جو ہمارے آوٹفٹ جو ہمارا فیزیکل فیچر ہوتا ہے اس سے جو شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم نون وربل کمیونکیشن بولتے ہیں تو جو ایک ورک پلیس آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک پیزا ہٹ ہے یا کچھ بھی ہے اس میں جو امپلائز کام کر رہے ہیں ان کی وہاں پہ ایک بیٹر ورک پلیس ریلیشنشپ بنانے کے لیے جو نون وربل کمیونکیشن کی سکل ہے یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ان کے ریلیشنشپ کو کس حد تک انکریز کر سکتی ہے تو سمپل سا کوششن ہے ہوپ سو آپ کو سمجھا گی ہوگی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے ویوز میں آپ نے لکھنا ہے اور خاص کر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے انہوں نے ورڈ لیمٹ ہمیں دی ہے کہ آپ ون فیفٹی سے ٹو ہنڈرڈ لکھ سکتے اب یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا میں ہر جی ڈی بی میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھی جی ڈی بی بنا رہے ہو اپنے ورڈنگ میں لکھ رہے ہو ٹو دی پوائنٹ بنا رہے ہو تو ورڈنگ جو ورڈ لیمٹ دی ہوتی نا اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی آپ دو سو یہاں پہ دیئے ہو آپ اٹھائی سو تین سو تک پھی لے کے جا سکتے ہو اور جو اس کی منیمم ہے منیمم آپ نے نہیں رکھنی منیمم سے زیادہ ہی لے کے چلنی آپ نے دو سو بولا تو کم از کم کم از کم آپ کی دو سو تو ہونی چاہیے اس میں ابھی اس میں یہ جو ہمارے جی ڈی بی ہے اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے جینا وہ ٹو پرسنٹ ہے ہماری اس کا آتا ہے وہ لکھ دینا ہے اس کو کر دینا اس کے بعد سب سے ایک چیز کا نوٹ رکھنا ہے آپ نے آپ نے بلکل بھی پلیجرزم نہیں آنے دینا ٹھیک ہے نہ تو آپ نے دوسرے سٹوڈنٹ ہو کے کمینٹ جو ہے نا وہ پیسٹ کرنے دوبارہ دوبارہ اور نہ ہی آپ نے جو ہے نا وہ پلیجرزم لینی ہے پلیجرزم کیسے آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آتی ہے ایسے کہ میں آپ کو سلوشن کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ میں سلوشن بنایا ہے فائل بنائی ہے اس کی ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے لوگ اسی چیز کو کاپی کر کے نا سیم تو سیم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے پلیجرزم آتی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے ساتھ سلوشن شیئر کیا جاتا ہے نا یہ آپ کو سلوشن آئیڈیا دی جاتا ہے کہ اس طرح سے اس کا سلوشن ہے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھو اپنی کریٹیوٹی اس میں ڈالو تب اچھے مارکس ملتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ تھوڑا سا ٹائم دے لیتے ہیں نا ان کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں ابھی اس میں دو سو ورڈ آپ نے لکھنا ہے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یقین کرو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک دس سے پندرہ اپنی ورڈنگ لگیں گے ابھی اس میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو ایک نان وربل کمیونکیشن ہوتی ہے ورک پلیس کے اندر جو لیڈرز اور امپلائز ہوتے ہیں اگر وہ اس چیز کو اس سکیل کو اچھا سیکھتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تو ان کا ریلیشنشپ کتنا زیادہ انہانس ہوتا ہے کتنا فرق پڑتا ہے ان کی اس ریلیشنشپ میں تو اس کا جواب سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارا گوڈ پوسٹر ہوتا ہے ہم اگر کسی شاپ میں کھڑے ہیں اور ایسا سیلزمن کام کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ کھڑے ہی ایسے ہیں کہ اپنے موبائل چلا رہے ہیں اور کسٹمر آیا ہے وہ اس کو ہم کچھ صحیح سے دے نہیں رہے کوئی رسپونس نہیں دے رہے تو وہ کیا ہوگا ایک بیڈ ایفیکٹ پڑے گا اور ہمارا کام بھی صحیح نہیں چلے گا تو وہاں پہ ہمارا ایک گوڈ پوسٹر ہونا ایک اچھے طریقے سے ایکٹیو رہنا بہت زیادہ امپورٹٹ ہوتا ہے یہ اپنے ورڈنگ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی طرح آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں انگلیش میں لکھنا ہے یہ نہ کرنا کہ اردو میں لکھ دینا یا رومن اردو میں اس کے بعد آپ کا جو آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کو پتا ہے آپ انٹرویو دینے جا رہو کہیں بھی جا رہو جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہو آپ کا آئی کونٹیکٹ ہونا چاہیے اگلے بندے کو پتا چلے کہ وہ کسی بندے سے بات کر رہا ہے اس سے آپ کے بہت زیادہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور افیکٹیونیس ہوتی ہے اس کے بعد ہم جو ہینڈ گیسٹرز کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی نون واربل کمیونکیشن میں آتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ صحیح جو ہے نا وہ گیسٹرز یوز کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے کوئی یہ لیمٹ نہیں دی کہ آپ اتنے یوز کر سہتے ہو یا اتنے یوز کر سہتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کیا ہے کہ پی اٹنشن ٹو باڈی لینگویج آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ میں اگین بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ ایک ایکٹیو طریقے سے کھڑے ہو آرام سے جیسے وہ بات کر رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ عزت کے دائرے میں رہے کہ ایک عزت کرنے کے دائرے میں رہے کہ آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کمیونکیشن زیادہ اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو آپشن ہے میں آپ کو یہ نیچے والا بتا دیتا ہوں کہ اس سے آپ کے کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بھی بلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک اپنا اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے ہو جو بھی آپ کی فرم ہے یا کہیں پہ بھی آپ کام کر رہے ہو تو وہاں پہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے یا جو آپ کا ٹیم ایمبرز کے ساتھ ٹرسٹ ہے جو آپ کے ان سے اچھی کمیونکیشن اس سے آپ کے اور ان کے درمیان ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے یقین پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی میں نے یہاں پہ پوائنٹس لکھے آپ نے سارے نہیں لکھنے آپ نے اپنی پوائنٹس سے ان کو ایک اچھے سے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے سیمپل ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں صحیح سے ایکسپلین نہ کر رہا ہوں لیکن ہوپسو آپ کو اس چیز کی سمجھ تو آگی ہوگی نا ٹھیک ہے یہاں پہ سٹرونگ آئی کونٹیکٹ میں نے گین لکھا ہے اور اس میں آپ کو میں نے دوبارہ بتایا کہ کیسے ایک جو آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے آئی کونٹیکٹ جب آپ اپنے جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہو یا جو پیپلز آپ کے اردگرد اس ٹائم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آئی کونٹیکٹ منٹین کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس چیز سے آپ کی کافی زیادہ جو ہے نا وہ ترسٹ جو ہوتا ہے وہ بلٹ ہوتا ہے اور سارا کچھ اس سے آپ اچھے سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں لائک اب بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آگے سے آپ نکرے دکھا رہے ہو ٹھیک ہے تو ریوڈلی بیہیو نہیں کرنا ایسا کچھ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے نا وہ ان کی نظروں میں آپ کی عزت بھی نہ رہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک اچھا ایکسپریشن سلائٹلی سمائل اپنے فیس پہ رکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی نون وربل کمیونکیشن کے اندر اس کے بعد کونفیڈنٹ ہینڈ شیک اگر کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے تو اس سے ایک اچھے ایکسپریشن کے ساتھ اچھے کونفیڈنٹ لیول کے ساتھ اس کے ساتھ ہینڈ شیک کریں تاکہ اس سے یاد رہے یہ نہ ہوگے جیسے پینڈو لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے خیر اس کے بعد ہے کہ پرپوس فل گیسٹر وہ اگین ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے فنگر سے کچھ بھی گیسٹرز کر رہے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بنتا ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کا جو پوسٹر ہے اور وہیں پہ جو آپ کی پریزنس ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے آپ بیٹھنا اٹھنا کیا ہے آپ میسج کو کس طرح سے کنوے کر رہے ہو اگلے بندے کو اپنے لیڈر کو یا اپنے پلائے کو تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی اس میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آگئے ہوگی یہ زیادہ چیزیں نہیں ہیں سمپل سی ہیں تھوڑی سی ہیں ان چیزوں کو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہو ٹھیک اپنی ورڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہے دو سو ورڈز کا ہے اور آپ ایزیلی پانچ چھے پوائنٹ بنائیں ان کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کریں and that's it تو آپ کو انشاءاللہ جو اس کے مارکس میں وہ پورے ملے گے مارکس پورے اسی لیے ملے گے جب آپ ان کو اپنی ورڈنگ میں اور اس سے اچھی بھی اگر آپ ہیڈنگز بنا سکتے ہو تو وہ بنا کے لکھو جتنا آپ کا زیادہ یونیک کونٹینٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو بینیفیٹ ہوگا اس چیز سے hope so آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے اور question کیا تھا answer کیا تھا ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ہم اس چیز کا اقتصدام کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی چلیں ملتے نیکس ویڈیوز میں اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ